یا ایہا ناس عبدو ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلكم لعلكم تتقون اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہا و اشہدو ان محمد عن عبدہ و رسولہ و بعد اعوذ باللہ السمیح العلیم من الشیطان الرجیم قال اللہ تبارک و تعالی کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اصفر انہا لائحدا الكبر نذیلا للبشر لمن شاء مینکم ان یتقدم او یتاخر کل نفس بما کسبت رہینا الا اصحاب الیمین فی جنات يتسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائدین وکنا نکذب بیوم الدین حتی آتانا اليقین فما تنفعهم شفاعت الشافعین فما لهم عن التذکرہ معردین کانهم حمر مستنفرہ فرد من قسورہ بل يريد كل مرئ منهم ان یؤتا صحفا منشرہ کلا بل لا يخافون الاخرہ کلا انہو تذکرہ فمن شاء ذکرہ وما يذکرون الا ان یشاء الله هو اہل التقوى و اہل المغفر یہ صورت صورت المدفر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سلسلے میں بنیادی صورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت المزمل میں جو ہدایات اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اعداد اور تحیل کے لیے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روحانی ترقی اور تکمیل کے لیے یہ طریقہ اختیار کریں جو صورت المزمل میں بتایا گیا اور اپنے دعوتی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہدایات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں عطا فرمائی گا کہ آپ نے اب یہ دعوت کی ذمہ داری نبانی ہے تو یہ چیزیں آپ کی دعوت کا میور ہونی چاہیے اور اس سے آپ کی دعوت معصر ہوگی اللہ رب العزت کی بڑائی کا نقش دلوں میں اتارنا اور اس کا اعلان کرنا اس کائنات کی ہر ایک ایک چیز اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اس کائنات کو وجود میں لانے والا وہ کتنا بڑا ہوگا ہر اعتبار سے اللہ رب العزت کی بڑائی اور کبریائی اس کائنات کی ہر ایک ایک چیز اس کی گواہی دے رہی ہے یہ وسیع آسمان اور یہ زمین اور اس کے پہاڑ اس کے سمندر اور اس کے سہرہ اور مخلوقات میں اور جو چیزیں ہیں سب اس بات کا اظہار کر رہی ہیں کہ بڑائی اللہ کے لیے ہے اللہ اکبر اور اللہ رب العزت کی بڑائی کا نقش دلوں میں اتارنا اور اس کی بڑائی کا ایسا احساس اور شعور پیدا کرنا کہ انسان کو ہر وقت یہ چیز مستحضر رہے اور وہ اسے محسوس کرے کہ میرا رب میرا پروردگار بہت بڑا ہے تو اس کے نتیجے میں جو انسان کے اندر توازو فروتنی آجزی اور نیازمندی پیدا ہوتی ہے وہ اصل مطلوب ہے اللہ رب العزت کی بڑائی کو بیان کر کے اصل مقصود یہ ہے کہ انسان کے اندر آجزی نیازمندی اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو نیچا کرنا نیچا سمجھنا ہیچ جاننا اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے اس طرح گرا دینا مٹا دینا کہ بس سب کچھ وہی ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں یہ بندگی ہے کم فانذر وربک فقبر وثیابک فطحر ور رجزہ فہجر اور دائی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا دامن بیداغ ہو وثیابک فطحر اور اس میں باطنی عمال ظاہری عمال اور جسم جسم کا ظاہر اور انسان کا لباس ساری چیزیں اس میں آتی ہیں وثیابک فطحر ور رجزہ فہجر اور اور برائی شرک کی برائی اور اخلاق کی برائی اور وہ نفسیات کی برائیاں جو انسان کو بہت نیچے لے جاتی ہیں یہ ساری برائیاں جو ہیں رجز اور شرک سے شروع ہو کر جتنے بھی بناہ ہیں ساری برائیوں کی ماں اور جڑ جو ہے وہ شرک ہے اور ساری نیکیوں کی اصل اور اساس وہ توحید ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں ور رجزہ فہجر وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَقْصِر اپنے عمل کو جاری رکھیں دوسرے بھی معنی ہیں اس کے اندر ملہوز اور کوئی معنی نہیں ہے کہ یہ سارے معنی مراد ہوں جب کسی مقام پر کسی آیت کے اندر متعدد معانی جو ہیں وہ ممکن ہو کہ مراد لیے جائیں اور ان میں کوئی تضاد نہیں ہوتا تو وہ سارے ہی مراد ہوں ایک وقت میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَقْصِر اپنے عمل کو جاری رکھیں اور کبھی بھی اس عمل کو بہت سمجھ کر کے بہت ہو چکا اس کو موقوف نہ کریں وَلِ رَبِّكَ فَصْبِر اور یہ بڑا صبر آزما عمل ہے اللہ کے لیے صبر کریں کہ آپ نے یہ جاری بھی رکھنا ہے اور اس کے راستے میں پیش آنے والی مشکلات پر صبر بھی کرنا اور قُم فَأَنذِر آپ کا کام یہ ہے انذار لوگوں کو خبردار کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منذر بن کے آئے لوگوں کو ڈر سنانے والے آگاہی دینے والے انذار انذار یہ ہوتا ہے کہ انسان کو یہ بتایا جائے کہ جس روش پہ تُو چل رہا ہے یہ روش ہے تیری دنیا کے لیے تیری آخرت کے لیے تیرے واسطے نقصان دے گئے غفلت اور سرکشی اور انسان کا آخرت کی جواب دہی سے بلکل اس طرح بے پرواہ ہو جانا کہ کبھی انسان کو اس کا دیانی نہ ہے یہ رویہ کہ انسان غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے اور سرکش ہے بلا کی بغاوت کر رہا ہے اور آخرت کی جواب دہی کا اسے احساس ہی نہیں ہے یہ چیز انسان کے لیے اس دنیا میں بھی تباہی کا باعث بن دی ہے اور آخرت میں بھی تباہی کا باعث بن دی ہے یہ اصل مقصود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے صدقہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو خبردار کریں اور یہ کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے اور اپنے موائز کے ذریعے اور اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رویہ تھا جو آپ کی سنت تھی کہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند رہتے تھے اور جب کبھی بھی کوئی تیز بارش ہوتی بادل گرجتے آندھی آ جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوفتاری ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھرا جاتا داخلہ و خراجہ کبھی اندر کبھی باہر رنگت بدل جاتے ہیں اللہ سے پناہ مانگتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بھی ایسا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھی اس چیز کا احساس دلایا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے تو یہ صورت جو ہے اسی سلسلے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لائحہ عمل دینے والی صورت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی انہی خطوط کے اوپر گزری اور یہی عمل اور فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہثن وجہ یا باہثن الوجوہ سر انجام دیا صلی اللہ علیہ وسلم اور جو تفصیلات اس کے اندر آئی ہیں وہ ان لوگوں کے حوالے سے خاص طور پر جو خوشحال ہوتے ہیں اور جن کو اللہ رب العزت نے ناز و نعمت کے اندر رکھا ہوتا ہے انتحان کے لئے ان کو سامنے رکھ کر اللہ رب العزت نے جنجوڑا ہے اور پھر اللہ رب العزت نے قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ وہ آنے والی ہے اور لیکن آئے گی وہ اپنے وقت پر ہی اور اللہ رب العزت نے جو اس کے لیے وقت مقرر کر دیا ہے اور اس سے پہلے جو مراحل اللہ رب العزت نے متین فرما دی ہیں کہ یہ یہ مرحلے پیش آئیں گے اور ان مرحلوں سے گزرتی ہوئی انسانیت جو ہے وہ اپنے آخری انجام کی طرف بڑھے گی اور یہ کائنات بھی اس انجام کی طرف بڑھے گی جو فنا اور زوال کا اللہ رب العزت نے متین کیا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد کل نفس بما قصبت رہینا اللہ رب العزت نے یہ حقیقت بیان فرمای کہ کل نفس بما قصبت رہینا ہر ایک جان بما قصبت رہینا اس کے ساتھ جو اس نے کمایا رہینا وہ رہن ہے رہن جو ہے اس کا منع ہوتا ہے کسی چیز کو روک لینا الحبز اور اس کا منع ہوتا ہے کہ کسی چیز کو باندھ دینا تو روکنا اور باندھنا یہ آج کل ایک لفظ استعمال ہوتا ہے رہائن تو رہائن کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جن کو لوگ اغوا کر کے اپنے پاس روک لیتے ہیں اور پھر ان کے مقابلے میں اپنے مطالبات منواتے ہیں جیسے کسی آدمی کو اغوا کر لیتے ہیں نا اور پھر اغوا کر کے اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہماری یہ بات مانے ہمارے ان بندوں کو جو ہے آپ جیل سے نکال دیں ہمارے یہ لوگ جو ہے نا ان کو آزاد کر دیں یہ جو الزام ہے ہمارے دور کر دیں تو ان کو رہائن کہا جاتا ہے رہین کی جمعہ رہائن کہا جاتا ہے تو رہن کا مانا ہوتا ہے کسی کو روک لینا کسی کو باندھ لینا اور اسی سے ہی وہ رہن جو ہے نا نکلا ہے فریحان مطبوضہ کہ ایک چیز جو ہے وہ انسان اپنے پاس روک لیتا ہے اپنے قرض کو تحفظ دینے کے لیے جو اس نے قرض دیا ہے وہ قرض واپس مل جائے اس کے لیے وہ کسی چیز کو اپنے پاس روک لیتا ہے تو کل نفس نفس کا لفظ جو ہے یہ بعض اوقات تو بولا جاتا ہے پورے وجود کے لیے جان اور جسم پورے وجود کے لیے یہ نفس کا لفظ بولا جاتا ہے جس سے مراد انسان کی ذات اور اس کی شخصیت ہوتی اس کی شخصیت ہوتی ہے اس کی جان بھی اور اس کا جسم بھی کبھی یہ ہوتا ہے جیسے یہاں ہیں کل نفس ہر ایک جان یعنی جسم و جان دونوں یہ بیمار کا ثبت اپنی کمائی کے ساتھ بیمار جو ہے یہاں بے کہتے ہیں سببی یا نہیں ہے بلکہ مساحبت کے لیے ہے یعنی بیمار کا ثبت جو کچھ اس نے کمایا ہے جو کچھ اس نے کٹھا کیا ہے اس کے ساتھ یعنی وہ سارا کچھ بھی ساتھ ہوگا اور اس کے ساتھ رہینا یہ روک لی جائے گی اور اسے باندھ دیا جائے گا اور یہ اللہ رب العزت کے سامنے اس کو اس طرح پیش کیا جائے گا کہ یہ جیسے کسی قیدی کو پیش کیا جاتا ہے نا قَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٍ جیسا سورہ سورہ کاف میں فرمایا کہ جو اللہ رب العزت نے فرشتہ بقرل کیا ہوا ہے نا وہ اس انسان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس طرح پیش کر دے گا جس طرح عدالت کے اندر کسی قیدی کو پیش کیا جاتا ہے فیصلے کے لیے تو اللہ رب العزت کے سامنے اسے اس طرح پیش کیا جائے گا اپنی پوری کمائی جو ہے اس کے ساتھ وہاں پہنچ جائے گا جو نیکی ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہوگی اور جو برائی ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہوگی اللہ اصحاب الیمین اللہ اصحاب الیمین لیکن اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے ہیں جو دائیں ہاتھ والے ہیں یعنی جن کو ان کا نام عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور یہ دائیں جو ہے یہ برکت والا اور خیر والا پہلو ہے تو ان کا نام عمل بھی ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ ہوں گے بھی دائیں طرفی دائیں جانب والے لوگ ہوں گے تو یہ لوگ بندے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہیں پیش کیے جائیں گے بلکہ یہ آزاد ہوں گے اور اس طرح اللہ رب العزت ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں گے کہ یہ آسانیوں کے اندر ہی آگے بڑھتے 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 جنت تک پہن جائیں گے اور پریشانی تو ہوگی لوگوں کو لیکن ان پریشانیوں سے اللہ رب العزت ان کو بچا لیں گے بعض لوگوں کو تو محسوس ہی نہیں ہوں گی اور بعض لوگ وہ ان سے گزریں گے تو ان کے لیے وہ آسان ہوں گی جیسے کہ پیچھے گزرا فَذَالِكَ يَوْمَئِذِنْ يَوْمٌ أَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ وہ دن بہت سخت اور کٹھن دن ہے عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ کافروں پر وہ آسان نہیں ہیں لیکن جو غیر کافر اہلِ ایمان ہیں ان پر وہ آسان ہوگا ان پر وہ آسان ہوگا اس کی سختیاں جو ہیں نا وہ اصل کافروں کے لیے ہیں تو اللہ عرب العزت ان کو بچا لیں گے اور اللہ اصحاب الیمین فی جنات یتسالون آر المجرمین یہ اصحاب الیمین جو ہیں یہ فی جنات اللہ اصحاب الیمین لیکن اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے فی جنات یہ جنات کے اندر ہوں گے یہ جنات میں پہنچ جائیں گے یعنی یہ جنتوں کے وارث ہوں گے اور جنتوں میں پہنچا دیے جائیں گے یہ بندے ہوئے نہیں ہوں گے یتسالون آر المجرمین اور تسالا یتسالا تساؤلن یہ ایک دوسرے سے پوچھنا اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھنے کے لیے باپ تفاول آتا ہے یہ اس سے پوچھے وہ اس سے پوچھے لیکن امام زمخشری نے یہ بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ تسال باپ تفاول جو ہے یہ کبھی کسی چیز کی کسرت کے لیے بھی بولا جاتا ہے وہ نہیں پوچھیں گے یعنی یہاں تساؤل جو ہے وہ یہ نہیں کہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے بلکہ وہ کسرت کے ساتھ پوچھیں گے کیونکہ دنیا کے اندر جو لوگ رہے ہیں ان کو کافروں کی طرف سے جو حالات پیش آئے ہیں کبھی انہوں نے ان کو عذیت دی کبھی ان پر زیادتی کی کبھی ان کا مزاک اڑایا کبھی ان کو تانے دیئے تو اس طرح کے حالات جو ان کو پیش آئے ہوں گے ان حالات کی وجہ سے وہ جاننا چاہیں گے کہ وہ جو ان کے ساتھ دنیا میں ایسے کرتے تھے اب وہ کس حالت کے اندر ہیں تو بہت زیادہ لوگ پوچھنے والے ہوں گے تو اس کسرت کا اظہار جو ہے یتسالو اس سے کیا ہے یا جنتی ایک دوسرے سے پوچھیں گے وہ اس سے پوچھے گا کہ اس کا کیا بنا وہ پوچھے گا اس کا کیا بنا تو وہ جو مجرم دنیا کے اندر جرائم پیشا لوگ تھے اور جرم اللہ کا کرنے والے تو اللہ رب العزت کے مجرم جو ہیں جنہوں نے اللہ کی توہید نہیں مانی اللہ کی فرما برداری نہیں کی اللہ رب العزت کی بغاوت کرتے رہے اور اللہ رب العزت کی زمین کو فساد سے بھرتے رہے اور اللہ کی نعمتوں کی نشکری اور ناقدری کرتے رہے یہ جن کے جرائم ہوں گے تو وہ ان کے بارے میں پوچھیں گے یستسالونا عن المجرمین اور ان مجرموں سے پوچھیں گے اور پھر جیسا کہ سورہ صافات میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ قَالَ قَالَ قَائِلُوا مِّنْهُ مِّنْ نِكَانَ لِي قَرِينَ تو اس کو وہاں سے پہچان بھی لے گا اور اس کو دیکھ بھی لے گا اور اس کو مخاطب کر کے پوچھے گا جو اس کا ساتھی تھا قَالَ لِي قَرِينَ يَقُولُوا اِنَّكَلَ مِنَ الْمُسَدِّقِينَ تو اس سے پوچھے گا کہ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْذَرِينَ اَفَمَانَ اَحْرِ بِمَيِّتِينَ اِلَّا مَوْتَتَنَ الْأُولَى وَمَانَا نَبُوا مُعَذَّبِينَ وہ جو باتیں تو وہاں کہاں کرتا تھا بتاؤ ان کے بارے میں تو يَسَأْلُونَا لِلْمُجْرِمِينَ ان سے پوچھیں گے مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَر مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَر سَلَكَكَمْ وَانَا ہوتا ہے کسی چیز کو پرو دینا ان سالاکہ کا مانا ہوتا ہے پرویا جانا انسلاق اور سالاکہ کا مانا ہوتا ہے کسی کو پرو دینا پرونا کیا ہوتا ہے یعنی اس کو کسی چیز کے اندر اس طرح داخل کر دینا کہ ہر طرف اس کے وہی چیز ہو سلک اس کو کہتے ہیں ہار کی لڑی کو جس کے اندر موٹی دانے پروے جاتے ہیں اس کو سلک کہتے ہیں تو سلک جو ہے وہ اس کے اندر سے گزر جاتی ہے تو سالککم کس چیز نے تمہیں داخل کر دیا گسیڑ دیا فی سقر اس سقر کے اندر جو جہنم کا نام ہے یا اس کا ایک مقام ہے اللہ اکبر ما سالککم فی سقر کس چیز نے تمہیں اس جہنم میں گسیڑ دیا کس چیز نے تمہیں اس جہنم کے اندر پہنچا دیا کہ تم اس کے اندر جل رہے ہو تو وہ اس کا جواب دیں گے قَالُوا لَمْنَكُ مِنَ الْمُسَلِّينَ وَلَمْنَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ توحید کے بعد اللہ رب العزت کی توحید کی گواہی دینے کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی تصدیق کے بعد جو سب سے پہلا فریضہ ہے وہ نماز کا ہوتا ہے یہ شہادتین کے بعد سب سے اولین اور سب سے اہم فریضہ ہے قَالُوا لَمْنَكُ مِنَ الْمُسَلِّينَ تو وہ کہیں گے کہ ہم لوگ نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے وَلَمْنَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ اور ہم مسکین کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے وَلَمْنَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ہم نہ تھے نماز پڑھنے والوں میں سے اور نہ تھے ہم کھانا کھلانے والوں میں سے وَاکُنَّا نَخُوزُ مَالْخَائِدِينَ اور ہم خاؤز کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بیجا بہنس مباسا کیے جانا اور بہت زیادہ باتیں کرتے رہنا تو خاؤز جو ہے اصل تو لفظ ہوتا ہے خاظہ کا معنی ہوتا ہے پانی میں داخل ہونا کہ انسان خاظ الماء پانی کے اندر داخل ہو جائے اور پانی میں چلنے لگے لیکن جب کسی بحث کے اندر انسان اس طرح داخل ہو جاتا ہے کہ اس کو کھینچتا ہی چلا جاتا ہے بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے کبھی ادھر کو لے گیا کبھی ادھر کو لے گیا تو اس کے لیے خاؤز کا لفظ بولا جاتا ہے اور اسی طرح باتوں میں پڑے رہنا کہ فضولیات کے اندر بحثیں کرتے رہنا باتیں کرتے رہنا اس کے لیے بھی خاؤز کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور ایسے ہی فضول باتیں کرنے والے اور بحثوں کے اندر پڑے رہنے والوں کے ساتھ ہم بھی باتوں کے اندر لگے رہتے تھے اور ان بحثوں کے اندر الجے رہتے تھے یہ ہمارا طریقہ تھا دین کے بارے میں دین کی باتوں کے بارے میں لوگ بعض اوقات یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں لیکن علم کے بغیر دلیل کے بغیر اور عقل کے جو تقاضے ہیں ان کو ملہوز رکھے بغیر ایسے ہی ان کے اندر انسان گفتگو کرتا رہے یہ ان لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے جو دین کو حمیت نہیں دیتے اور دین کو جھٹلانے والے اور اس کو نیشہ دکھانے والے ہوتے ہیں وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ اور اصل جو اس کی وجہ تھی کہ نماز نصیب نہیں تھی اور کسی کے اوپر رحم کر کے اس کو کھانا کھلانے کی بھی توفیق نہیں تھی اور ہر وقت بحثوں میں اور باتوں میں ہی لگے رہتے تھے تو اس کا اصل سبب جو ہے وہ یہ تھا کہ کُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ کہ یہ جو بدلے کا دن ہے یہ حساب کا دن ہے دین جو ہے یہ حساب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور جزا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور حساب کے بعد ہی جزا ہوتی ہے تو کبھی یہ پہلی چیز جو حساب ہے اس کے لیے آ جاتا ہے مالک یوم الدِّين اور کبھی جو ہے حساب کے بعد جو جزا ملنے والی ہے اس کے لیے بھی بول دیا جاتا ہے دانہ کا معنی اصل میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اس طرح دبا لینا کہ وہ فرما بردار بن جائے اور کسی سے محاسبہ کرنا اور کسی کو پھر اس محاسبے کے بعد اس کے اوپر حکم لگا دینا تو دانہو مدان مدان جو ہے اس کو کہہ دیا جاتا ہے آج کل کے اسلوب میں جس کے اوپر فرد جرم لگا دی گئی ہے جب کسی مجرم کے اوپر فرد جرم آئد کر دی جاتی ہے عدالت میں تحقیق کے بعد سوال جواب کے بعد تفتیش کے بعد تو پھر اس کو کہتے ہیں فلان مدان بکدا یہ جرم اس کے اوپر آئد کر دیا گیا ہے تو دانہ کا معنی جو ہے نا وہ محاسبہ کرنا بھی ہوتا ہے اور جزا دینا بھی ہوتا ہے وَكُنَّا نُكَلِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ وہ یوم الدِّين جس کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے سورة الفاتحہ کے اندر بھی مالک یوم الدِّين اور ان صورتوں کے اندر بھی جو انذار بالآخرت کی صورت ہیں وَمَا عَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ سُمَّ مَا عَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيَّ ہم اس کو جھٹلاتے تھے وہ روزِ جزا اور یومِ حساب اس کا ہم اقرار نہیں کرتے تھے اور اس پر یقین نہیں رکھتے تھے حَتَّى عَتَانَ الْيَقِينِ یہاں تک کہ ہم پہ موت آگئی یقین موت کے لیے بھی لفظ بولا جاتا ہے اور یقین یقن عَلِيمَ يَعْلَمُ کا یہ باب جو ہے یہ کسی چیز کے بارے میں انسان کو اس طرح کا ادراک ہو جائے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہ رہے یقن تو یہ یقین جو ہے کسی چیز کا علم انسان کو اس طرح حاصل ہو جائے کہ ہر شک و شبہ ختم ہو جائے اور اس کے مراتب ہیں جیسا کہ صورت التکاثر کے اندر فرمایا علم الْيقین اور حق الْيقین اور عَيْن الْيقین کہ کبھی تو انسان کو جان کر یہ یہ یقین حاصل ہوتا ہے جب انسان کسی چیز کے اوپر غور کرتا ہے اس کے دلائل کو دیکھتا ہے اس کے شواہد کے اوپر اس کی نظر ہوتی ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ بات بلکل پکی اور قطی اور اس میں کسی قسم کا کوئی ابحام اور الجاؤ نہیں ہے یہ علم الْيقین ہوتا ہے اور حق الْيقین جو ہے یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی چیز کو جان بھی لے اور پھر اس کو دیکھ بھی لے اور اس کو انسان جو ہے محسوس بھی کر لے یعنی واقعتاً وہ انسان کے ساتھ پیش آ جائے جس چیز کا بتایا گیا تھا وہ انسان کو پیش آ جائے تو وہ ہوتا ہے حق الْيقین عَيْن الْيقین یہ ہوتا ہے کہ انسان دیکھ لے اور انسان کو اس کو انسان کے اوپر وہ چیز تاری ہو جائے جو اس کو بتائی گئی تھی تو حتی عَيْن الْيقین وہ یقین بھی یقین ہے اور یقین موت کے لیے بھی بولا جاتا ہے وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيقِين اس لیے کہ موت جو ہے ان ساری خبروں کے لیے یہ ایک ایسا دروازہ ہوتا ہے کہ جو کچھ انسان کو بتایا گیا ہے اور جس سے انسان کو ڈرائیا گیا ہے وہ ساری چیزیں انسان کے سامنے آ جاتی ہیں وہ سارا کچھ انسان کو جو کچھ بتایا گیا تھا وہ بھی انسان کا یقین بن جاتا ہے اور جس چیز سے ڈرائیا گیا تھا وہ بھی انسان کے سامنے آ جاتا ہے سب کچھ انسان کے سامنے آ جاتا ہے اور انسان دیکھنے لگتا ہے تو اس لیے اس موت کو بھی یقین کہا جاتا ہے ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح انسان کا اس دنیا میں ہونا یہ یقینی بات ہے اگرچہ ایسے فلسفی ہیں جن کو یہ شبہ ہے کہ ہم ہیں بھی یا نہیں ہیں ایسے بھی فلسفی ہے اور یہ ایک فلسفے کی شاہ ہے وہ متشککین کا گروہ کہلاتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ یہاں کی ساری چیزیں خیالی اور وہمی ہیں ان کی حقیقت اور وجود کوئی نہیں ہے یہ صرف انسان کا تخیر ہے اور میں بھی پتہ نہیں ہوں کہ نہیں ہوں تو یہ خیر ایک دوسری چیز ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اپنے آپ کا تو ادراک اور پوری طرح حساس ہے کہ میں ہوں اور میں ہوں تو اسی چیز سے ہی یہ بات بھی نکلتی ہے جب میں ہوں تو میرے بنانے والا بھی ہے یعنی یہ میرے وجود کا یقین جو مجھے حاصل ہے کہ میں ہوں تو جو بھی چیز ہے اس کا بنانے والا بھی ہے تو میں خود بخود نہیں ہوں کوئی بھی چیز خود بخود نہیں ہے تو میں کیسے خود بخود ہوں میرا خالق اور میرا موجد اور میرا پروردگار اور میرا مالک میرا رب اللہ رب العزت ہے یہ چیز انسان کے وجود کا انسان کو یقین ہوتا ہے تو جس طرح انسان کو اس بات کا یقین ہے کہ میں ہوں اس بات میں کیا کسی کو شبہ ہے کہ میں نے مرنا ہے وہ بھی یقینی بات موت بھی یقینی جس طرح انسان کا وجود یقینی ہے کہ میں ہوں اسی طرح جو چیز بھی زندہ ہے اس نے مرنا ہے اس نے مرنا ہے اس نے ختم ہونا ہے تو یہ بھی یقینی چیز ہے اس پر بھی یہ یقین کا لفظ بولا جاتا ہے حتی آتان الیقین تو بعض علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کفار ہوتے ہیں یہ شریعت کی فرو کے مخاطب ہوتے ہیں حصول فقہ میں یہ بحث ہے اور فقہ کے اندر یہ بحث کی جاتی ہے کہ کیا کفار جو ہیں وہ شریعت کی فرو کے مخاطب اور مکلف ہیں یہ نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں یہ کہیں اور بعض کہتے ہیں کہ وہ صرف اسی بات کے مکلف ہوتے ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ کی علوہیت کو مانے اور رسول کی رسالت کو مانے دوسری چیزوں کے مکلف نہیں ہوتے لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ ایمان کے بھی مکلف ہوتے ہیں اور جو ایمان کے مقتضیات ہیں ان کے بھی مکلف ہوتے ہیں وہ اور جب ان میں کتاہی کرتے ہیں وہ تو اس کتاہی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ان کے اوپر لکھی جاتی ہیں اور ان کے مکلف ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ کافر جو ہے وہ اگر نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی تو اس کا مکلف کیسے ہے ایمان اور نماز دونوں کا مکلف ہے ایمان بھی لائے اور نماز بھی پڑے ایمان بھی لائے اور صدقہ بھی دے ایمان بھی لائے اور وہ مسکین کو کھانا بھی کھلائے تو وہ ایمان اور اس کے مقتضیات اور اس کے لوازم سب کا مکلف ہوتا ہے اور جب اس کو سزا ملے گی تو جو جو نیک عمال اس نے نہیں کیے ان کے چھوڑنے کی بھی اس کو سزا ملے گی ایمان کے ساتھ وہ بھی چھوڑے اور جو جو اس نے برائیاں کی ان کی بھی اس کو سزا ملے گی تو جو اس کے افعال تھے کفر کے ان کی بھی سزا بگتے گا اور جو اس نے ترق کیا یہ بھی فعل ہے اس کی بھی اس کو سزا ملے گی تو اس لیے انہوں نے اس کا ذکر کیا لَمْنَكُ مِنَ الْمُسَلِّينَ وَلَمْنَكُ نُطْعِبُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوزُ مَالْخَائِذِينَ وَكُنَّا نُكَذِبُ بِيَوْمِ الدِّينَ حَتَّى عَتَانَ الْيَقِينَ قیامت کی تقذیب روز جزا اور یومِ حساب کو جھٹلانا اور بیسوں میں پڑے رہنا باتوں میں لگے رہنا اور مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا